السلام علیکم پیرنٹس آپ لوگوں کی جانب سے جو مجھے پیغامات ملے تھے جو میسیجز ملے تھے کہ زیادہ تر والدین نے مجھے میسیج کیا تھے کہ ہمارے بیچے کیسے فرمر بردار ہوں گے وہ کیسے ہماری خدمت کریں گے وہ کیسے بڑے ہو کر کامیاب ہوں گے وہ کیسے جینیس بنیں گے تو اس حوالے سے یہ شورٹ ویڈیو میں بنا رہوں ہمارے مشرق جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تین طرح کے تری ٹائپس والدین ہیں یہاں پہ تری ٹائپس پیرنٹس ہیں یہاں پہ تری کانز آف پہلا یہ تین لینز میں بنا لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ چاہتا ہوں والدین کو توجہ ہو جائیں میں ان کی توجہ بنانا چاہتا ہوں جو پہلا جو ٹائپ ہے والدین کا وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں یہ جو پہلا وہ بچے پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں ان کے دل میں در پیدا کرتے ہیں خوف پیدا کرتے ہیں صرف اس لئے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے صرف اس لئے کہ میرا بچہ رائٹ وے پہ آ جائے لیکن وہ بچہ کیا ہوتا ہے احساسی کم تری میں آتا ہے وہ ریسپونسبل نہیں ہوتا ہے احساسی کم تری میں آتا ہے وہ ڈر جاتا ہے صحیح ہے اس لئے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس لئے یہ کچھ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں سختی کرتے ہیں ان پر بہت زیادہ اس لئے بچے ان کے بچے آگے جا کر کامیاب نہیں ہوتے تو اس لئے پھر وہ گلہ کرتے کہ کیوں نہیں اور بچوں پر وہ بہت زیادہ خوشتہ کرتے ہیں دوسرے ٹائپس کے جو ماں باپ ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں پیار بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں لاکھ پیار بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے بچوں سے اپنے بچوں کی جو بھی خواہش ہوتی ہے نا وہ کمیٹر کی ہو ایکس باکس کی ہو جس چیز کی بھی ہو وہ اس کو پورا کرتے ہو اور جو خواہش نہ بھی ہو وہ اس کو بھی لکے اسے دے 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 جو چیز بھی ہو وہ لکے دے رہے دے تو اس لیے اس کا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ معاشرے میں غلط طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ بچہ بھی آگے جا کر کامیام نہیں ہوتا لیکن اب میں تیسری ٹائپ کی بات کر رہا ہوں یہ تیسری ٹائپ کے ایسے والدین ہے جن کے بچے پھر آگے جا کر کامیام ہوتے ہیں جن کے بچے سوسائٹی میں اپنا بڑا نام کماتے ہیں تو میں آپ سب سے رکوست کرتا ہوں کہ پلیز آپ والدین سا کہ اب بھی یہ تیسری ٹائپ کی طرح والدین جو ان کی طرح بنے اب یہ تیسری ٹائپ کے والدین کون سے ہے وہ بیلنس جوتے ہیں اپنے بچوں کو ایوریج میں رکھتے ہیں نہ زیادہ سختی کرتے ہیں نہ زیادہ نرمی کرتے ہیں بچے کی جو خواہش ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خ ضرورت ہے اس کی کہ نہیں اب یہ ضرورتمند چیز ہوتی ہے تو پھر اسے لا کر دیتے ہیں ضرورتمند چیز نہیں ہوتی تو اسے نہیں دیتے ہیں وہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ سونے کا انوالہ دیتے ہیں لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھتے بھی ہے وہ بچے کی خواہش پورے بھی کرتے ہو لیکن دیکھتے بھی کہ کام بھی کرنا ہوگا مطلب محنت بھی کرنی ہوگی نا تو اپنے بچوں کو بیلنز ایوریج میں رکھتے ہیں تو اس طرح کے بچے آگے جا کر کامیاب ہوتے ہیں سوسائٹی میں اپنا ایک بہت بڑا نام کماتے ہیں تو میں آپ والدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ یہ تیسرے ٹائپ کے جو والدین ہیں آپ ان کی طرح بنیں کیونکہ آپ اپنے بچوں کو رسپونسیبل رکھیں گے ان کے اندر احساسی زیمداری کیسے ڈالیں گے کہ چھوٹے عمر کا بچہ کیوں نہ ہو اس کو آپ ایک چھوٹی سی زیمداری دو کہ گرنی ہو تو تم نے کیا کرنے اس کو ایک رسپونسیبلیٹی دو کہ پانی کے بوتل تم نے برنے ہو فریچ کے اندر رکھنے تاکہ سب لوگوں کو گرمی میں تھنڈا پانی ملے تو وہ بچپن سے جب بچہ ہوتا ہے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے اس کے اندر احساسی زیمداری آتی ہے تو یہ قسم کے جو والدین ہیں یہ اپنے بچوں کو ایوریج میں رکھ کر بیلنسٹ کر کے یہ پھر جا کر اب اس کے بچے جو ہے کامیاب ہوتے ہیں جینئیز بنتے ہیں یہ پھر جا کر اپنے ماباپ کے فرما بردان ہوتے ان کی خدمت کر دیں تو یہی ہی تھا میرا سیشن تینکیو سو مچ دیکھنے کے لئے اور جو سختی کر رہے اور جو یا زیادہ نرنی کر رہے کہ وہ ایوریج میں آیا جائے مطلب اپنے بچوں کو ایوریج میں رکھیں کہ اس نہ سختی کرے نہ زیادہ نہ نرنی کرے تو تب جا کر آپ کے بچے تب جا کر آپ کے بچے فرما بردان رہوں گے تب جا کر آپ کے بچے خدمت آپ کی کریں گے تب جا کر آپ کے بچے آگے سوسائٹی میں ایک بڑا نام کمائیں گے وہ کامیاب ہوں گے تینکیو رمجی و السلام